السلام علیکم سیکس کلاس hope you all are fine today we are going to start the essay of our first term my house بچوں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے essay کو لکھنا کس طرح سے ہے ٹھیک ہے جب آپ نے essay کی heading دینی ہے تو heading میں جتنے بھی words ہیں آپ نے ان کے letters کو capital میں لکھنا ہے like اگر ہمارا essay ہے my house تو اس میں دو words ہیں my اور house تو my کا جو m ہے وہ بھی capital ہونا چاہیے and house کا it should be capital ٹھیک ہے اور جب آپ نے essay کو start کرنا ہے تو آپ نے margin line کے بالکل ساتھ جو ہے آپ نے سارا essay جو ہے وہ لکھنا ہے لیکن آپ نے first paragraph یا اس کے بعد آپ نے جو بھی paragraph start کرنا ہے وہ آپ نے two fingers کا distance دے کے start کرنا ہے لیکن جب ہم very first paragraph لکھیں گے تو ہم نے پہلے two fingers کا distance دینا ہے اور ہم نے capital letter سے start لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہماری جو quote کو ہی آ جاتی ہے جیسے ہماری اس کے second line میں ہی ہماری quotation آ گئی ہے تو ہم نے quotation کو جو ہے اس طرح جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے print میں آپ نے اسی طرح سے لکھنا ہے اور marker کے ساتھ لکھنا ہے first letter should be capital ٹھیک ہے اور جب آپ نے جس کی quotation ہے جب اس کا name لکھنا ہے writer کا تو آپ نے وہ brackets میں اس طرح marker کے ساتھ ہی لکھنا ہے quotation کے end پہ ٹھیک ہے یہ جو name ہے یہ آپ نے skip نہیں کرنا ہے بعض بچے جو ہے وہ name جو ہے وہ لکھتے نہیں ہیں وہ یاد ہی نہیں کرتے name اور نہ ہی لکھتے ہیں بیٹا name carries marks ٹھیک ہے تو آپ نے نام لکھنا جو ہے وہ must ہے اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب ہم next paragraph کریں گے تو بھی ہم نے جو ہے two fingers کا distance دے کے جو ہے ہم نے next paragraph start کرنا ہے ٹھیک ہے these are the points which you have to keep in your mind when you are writing your essay ٹھیک ہے now let's start our essay a house is like a mother's lap ایک گھر ایک ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے mother's lap ماں کی گود یہ possessive noun ہے ٹھیک ہے as it gives comfort to a child so as the house جس طرح ایک گھر ایک ماں کی گود کی طرح ہوتا ہے جس طرح ماں کی گود بچے کو سکون دیتی ہے اسی طرح جو گھر ہوتا ہے وہ انسان کو سکون دیتا ہے آپ نے notice کیا ہوگا بچوں کے ہم کہیں پر بھی چلے جائیں ہم سکون سے سو نہیں پاتے ہیں یا ہم اتنا آرام سے نہیں رہ پاتے ہیں جتنا ہم اپنے گھر میں سکون محسوس کرتے ہیں یا جس طرح ہم ازادی سے اپنے گھر میں رہتے ہیں ایسے ہم کسی کے گھر میں نہیں رہتے ہیں تو جو ہے اس بات کا یہی مطلب ہے کہ جو سکون انسان کو اپنے گھر میں نصیب ہوتا ہے وہ کہیں اور پر نہیں ملتا ہے now there is a quotation every house where love abides and friendship is a guest is surely home sweet home home sweet home ہر وہ گھر جہاں پیار اور دوست پیار قائم رہتا ہے اور دوستی مہمان ہوتی ہے وہ یقیناً گھر ہوتا ہے گھر پیارا گھر یعنی کہ جہاں پر بھی گھر کے افراد جو ہے وہ آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں وہ گھر ہمیشہ جو ہے وہ سکون جہاں پر محول ہوتا ہے وہ گھر پیارا گھر کہلاتا ہے اور یہ quotation لکھنے والے کا نام ہے ہنری وین ڈائک ٹھیک ہے now our next paragraph and there is a two finger distance ٹھیک ہے I am fortunate lucky fortunate کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت اور lucky بھی قسمت والا ٹھیک ہے to have a beautiful house میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہے located away from the overcrowded urban city life urban life کہتے ہیں شہری زندگی کو ٹھیک ہے located away جو کہ واقعہ ہے from the overcrowded urban city life جو کہ شہری زندگی کی بھیڑ والی زندگی سے دور واقعہ ہے surrounded by gardens and fields اور کھیتوں اور باغات سے گھیرا ہوا ہے یعنی کہ اس کا گھر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اردھ کردھ میں جو ہے باغات ہیں اور کھیت ہیں ٹھیک ہے students we are done for today ان آج آپ کی ڈائیری یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ایسے کرایا گیا ہے جتنا بھی پارٹ آپ کا کروایا گیا ہے آپ نے اس کو بہت اچھے سے لان کرنا ہے اور اس کو اپنی rough copies پر note down کرنا ہے ٹھیک ہے take care اللہ حافظ ٹھیک ہے